اسلام علیکم ڈیلی روٹین میں ہش امدید آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچن کے ریلیٹڈ چند چھوٹے چھوٹے ٹپس یہ میرے پاس ایک بہت بڑا گملہ تھا جس میں ایک ایسا پلانٹ ہے جو ایور گرین ہی رہتا ہے اور اس کی بس شاہیں جو ہیں وہ اوپر جا کے ہی پھیلتی ہیں نیچے سے یہ صرف تناہی نظر آتا ہے اس لیے گملہ کافی بڑا تھا اور پچھلے دنوں میں ہی میں نے یہ پلانٹ چھوٹے گملے سے بڑے گملے میں شفٹ کیا اور اس کی س تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ سرتیاں آرہی ہیں اس میں ہم لسن جو ہے وہ بہتے ہیں تاکہ ہمارے گھر میں کچن کے لیے ہمارے پاس تازہ فریش لسن جو ہے وہ ہمیں مل سکے یعنی اس کو جس کو پنجابی میں بوک کی کہتے ہیں وہ ہوتی ہیں لسن کے پتی ہوتے ہیں لمبے لمبے بڑے خوبصورت لگتے ہیں اور بڑے ٹیسٹ دیتے ہیں دال وغیرہ میں اگر ہم تڑکہ لگاتے ہیں تو ویسے بھی اگر ہمارے پاس کسی وقت دنیا نہیں بھی ہوتا تو ہم وہ لگا لے دال دیتے ہیں اس کا دڑکہ لگا لیں بے شک یا ایسے ہی ڈال دیں بڑا اچھا لگتا ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے پیاز ہیں تو وہ بھی آپ ان گملوں میں لگا سکتے ہیں پالک بھی میں نے گملے میں لگائی تھی دس پندرہ دن پہلے وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اس نے گروتھ کی اور میرے پاس ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پوتھی لسن کی لی اس میں سے یہ چند کلیاں جو ہیں لسن کی یہ میں اس گملے میں لگاؤں گی یہ لگانے کا طریقہ آپ دیکھ لیجئے اس کی سیڈوں پہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک ایک پوتھی آپ لگا دیں اور اسی طرح ہم سارے گملے میں یہ لگا دیں گے نرم کرنی ہے مٹی گملے کی اچھی طرح تاکہ خود بہت پوتھی جو ہے کلی یعنی وہ اندر جا سکے جو فالتو جڑی بوٹھی ہے وہ آپ نکال دیں یہ دیکھیں اس طرح میں نے یہ کلیاں اس میں لگا دی اور بالکل ڈاک دیا ان کو تاکہ کوئی جانوار پرندہ وغیر جو ہے وہ اس کو دے کے نکال نہ لے کیونکہ میں نے اوپر چھت پہ باجرہ وغیرہ ڈالتی ہوں چڑیوں کے لیے تو وہ اکثر چھوٹی چھوٹی سبزی یا کوئی جو پھول ہوتے ہیں وہ کھا جاتی ہیں اس طرح میں نے لگا دیا اور سارے گملے میں میں نے کم از کم ساتھ سے آٹھ دس تک بھی میں نے لگا دی تو پھر اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی پانی پانی ڈالنے کے بعد اس کو جب تک یہ زمین ہو شکر نہیں ہوگی یعنی گملے کی مٹی تب تک نیا پانی میں نہیں لگاؤں گ چند دن میں ہی یہ جو ہے اکلیاں اس کی وہ آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گی لیکن آپ نے جب ایک فٹ لیڈ فٹ تک ہو تو پھر ہی آپ نے سیڈوں سے اتارنی ہے درمیان والی جو ہے وہ آپ نے نہیں اتارنے پتے یعنی کہ تو وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے پالک کا وہ گملہ اور دنیا بھی میں نے لگا رکھا ہے یہ دیکھیں پہلے آپ دنیا کا گملہ دیکھیں اس میں فالتو جڑی پوٹیاں جو اگائی ہیں وہ میں اس کو ابھی سے نکال دوں ہوں گی کیونکہ ابھی یہ نازک نازک پتیاں ہوتی ہیں نکل جائیں گی تو تب ہی ہمارے دنیا کو جو ہے وہ ایک مناسب خوراک ملے گی اور وہ ہمارا دنیا جو ہے وہ جلدی بڑا ہوگا اس طرح آپ کے پاس اگر چند گملے خالی ہیں پڑے ہوئے تو آپ ان میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگا سکتی ہیں جیسے دنیا ہو گیا اٹمارٹر ہو گیا اٹمارٹر پہ بہت زیادہ کیار ہوتی ہے لیکن ان چیزوں پہ کوئی کیار نہیں ہوتی میں ہر سال گملوں میں لگا لیتی ہوں دن پاگ بغیرہ کچھ بھی بناؤں یا پکوڑے بغیرہ بنائیں تو یا کبھی دنیا پزار سے نہ آئے تو ہم اپنے گھر سے ہی ڈال لیتے ہیں یہ پالک جو چند دن پہلے کمزگم پندرہ بیس دن پہلے میں نے لگائی تھی اب اتارنے کے لیے تیار ہو چکی ہے اب میں اس کے بڑے بڑے پتے جو ہیں وہ میں اتاروں گی ایک ایک پتہ کر کے اتاروں گے کیونکہ ابھی بہت نازک ہے اور اس کو زیادہ زور سے نہیں اتاریں گے اور یہ دیکھیں اسی طرح میرے پاس یہ ایک گ نبیج لگا دی اس میں پہلے میں نے پالک لگائی لیکن یہ گملہ نیچے چھاؤں میں پڑا ہوا تھا تو اس میں پالک نہیں اگ سکی اس لیے وہ پالک جس نے اگنا تھا وہ آپ کے سامنے ہے تو اب میں نے اس میں میتھی اور چھوٹے چھوٹے پیاز جو ہیں وہ میں نے لگا دیئے تاکہ پیاز کی پتے بھی جو ہیں وہ سردیوں میں بہت اچھے لگتے ہیں سبزی میں دال میں ڈالے ہوئے بہت ہی اچھا یعنی چھوٹی چھوٹی پیاز جو کٹنے میں ذرا دکت محسوس ہوتی ہے وہ میں نے گملوں میں لگا دیئے تاکہ ان کے پتے جو ہیں وہ ہمارے کام آسکے تو آپ بھی یہ چھوٹی چھوٹی گملوں میں اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کا حیاء رکھتے ہوئے آپ اپنے کافی پیسے بچا سکتے ہیں اور اپنے کھانے کو بھی ٹیسٹی بنا سکتے ہیں یہ میں پالک کے پتے توڑ لوں گی کیونکہ آج میں نے کڑی بنانی ہے اور اس میں پکوڑوں میں ہم یہ ڈالیں گے تو بہت اچھا لگے گا کیونکہ گار میں کسی وقت کوئی بندہ نہیں ہوتا کہ جو ہم میں بزار سے فریش تازہ سبزے لا کے دے تو مجھے کمٹ میں ضرور بتائیے گا کیسی لگی آپ کو میری یہ ویڈیو اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ جو آج میں نے لگائی ہیں لسن اور پیاز ان کی بھی ویڈیو شیئر کروں گی ویٹ کیجئے گا اللہ حافظ